میرا نام عمیر صرف راز ہے میں اریسٹا لائف سائنس پاکستان میں ایز ایٹریٹری مینجر کام کر رہا ہوں اس وقت ہم آلو کے فیلڈ میں موجود ہیں اور آلو پہ آپ سب لوگوں کو جس طرح معلوم ہے کہ آلو کی فصل میں کون کون سے بیماریاں آتی ہیں اگر تب جو ساو آتا ہے پچھتا جو ساو آتا ہے اور بھی بہت ساری بیماریاں آلو کی فصل میں آتی ہیں تو اس وقت جو آلو کی کنڈیشن یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو اریسٹا لائف سائنس کا پیکج کیا ہے ہم کس طرح سپریے شیڈول چلاتے ہیں کس طرح سپریے کو لے کے چلتے ہیں یہاں پہ جو میں کنڈیشن دیکھ رہا ہوں تو اس کے مطابق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا ایک پروڈیکٹر جس کا نام ہے ڈائی تین ایم ڈائی تین ایم سے تمام لوگ واقف ہیں کہ یہ ڈائی تین ایم ہے کیا چیز ہے ڈائی تین ایم پورے پاکستان میں بلکہ یہ دیکھا جائے تو پوری دنیا کے اندر یہ ڈائی تین ایم جو ہے وہ یعنی کہ آلووں کے لیے اور باقی فصلوں کے لیے ویجیٹیبلز کے لیے یہ ڈائی تین ایم ہم چلا رہے ہیں اور اس کے ایکسیلنٹ ترین ریزارٹ ہیں تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈائی تین ایم ہے کیا چیز اور اس کا کس ٹائم سپریے کرنے اور اس کا ریزارٹ کیس طرح ہے اور اس کا موڈ آف ایکشن کیا ہے ڈائی تین ایم ارشرا لائف سائنس کا ایک پروڈیکٹ ہے جس کے اندر منکو زیب موجود ہیں اور لوگ کہتے ہیں ممکو زیب آم separat منکو زیب کر لو یہ دائی تین کر لو ہی ہے میں آج آپ کو اس کا ایک ڈیفرنٹ بتاتا ہوں دائی تین ایم جو ہے وہ ایک برینڈ ارشرا موڈ آف ایک سائنس ہے حالانکہ اس کے اندرہ بھی ممکو زیب ہی ہے دائی تین ایم ہے تو ممکو زیب ٹھیک ہے لیکن اس کا جو ایکشن ہے جو اس کا باقی جو لوگوں سے یہ مختلف ہے اس کی ایک ریزن ہے جو عام منکو زیب ہوتا ہے وہ جو ہے وگر منکو زیب آپ سب لوگ جانتے ہیں منکو زیب ایک ایسا کیمیکل ہے کہ اگر وہ سپری ہو جائے گا نا تو یہ پتے کے اندر جذب نہیں ہوتا یہ سسٹیمک نہیں ہے یہ نان سسٹیمک ہے منکو زیب پتے کے اندر جذب نہیں ہوتا یہ پتے کے اوپر ایک لیئر بناتے ہیں اور لیئر سے جو فنگس ہوتی ہے فنگس کے جو سپورز ہوا کے اندر موجود ہوتی ہیں وہ جو ہے اس سے یہ بچاتے ہیں اس سے یہ پروٹیکٹ کرتا ہے پودے کو ایک یعنی کہ اگر تا جلساؤ کا مثال کے طور پر یہاں پر سپور فیر رہا ہے جو ہم نے نظر بھی نہیں آرہا اور اس نے ٹریول کر کے پتے کے اوپر بیٹھنا ہے پودے کو اوپر آکے ٹریول کر کے وہاں پہ اپنی سروائیول کرنی ہے تو یہ کیا کرے گا منکو زیب کر اسے پروٹیکٹ کرتے ہیں یعنی کہ اس بیماری کو پودے کے اندر یعنی پتے کے اندر آنے ہی نہیں دیتا سسٹیمک نہیں ہے کہ سسٹیمک پورے پتے کے اندر جذب ہوگا سسٹیمک کیا ہوتا ہے میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہیتا ہوں کوئی بھی یعنی کہ کیمیکل جو سسٹیمک ہوتا ہے نا وہ پتے کے اندر جذب ہوتا ہے اور پورے پودے کا حصہ بن جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں سسٹیمک اس سے کیا ہوگا اس کے اندر اس سے جو ہے وہ پورے پودے کے اندر جو بھی بیماری ہوگی وہ اس کو کور کرے گا لیکن جو منکو زیب ہم کرتے ہیں یہ سسٹیمک نہیں ہے اس نے کرنا ہوتا ہے اس نے ایک پتے کو پر افاظتی لیئر بنانی ہوتی ہے اور اس لیئر کے ذریعے جو ہوا کے اندر موجود ہیں جو سپورز موجود ہیں جو بیماری کے جرہ سے موجود ہیں ان سے یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں وہ اگر یہاں پہ اگر موجود ہے یہاں پہ اگر آکے بیٹھنا چاہ رہا ہے پہلی یہ بات ہے کہ منکو زیب کا سپری ہوگا ڈائی تین ایم کا سپری ہوگا تو وہ یہاں پہ بیٹھے گا نہیں اور اگر یہاں پہ آ بھی جائے گا تو ڈائی تین کی ایکشن کے ذریعے وہ وہیں پہ کل ہو جائے گا وہیں پہ ختم ہو جائے گا یعنی کہ وہ وہاں پہ اگر بیٹھ جائے گا یہ رسیم یہاں پہ اگر زندہ بیٹھ جائے گا اور یہی سے گروہ کرنا شروع کر دے گا پتے کو پر پودے کو پر تو یہاں سے اگر فیل جائے گا جب اس کے دوبارہ سپور بنیں گے پورے فیلڈ کے اندر پھر بن جائے گا کام تو ڈائی تین ایم کیا کرتے ہیں ڈائی تین آم منکو زیب ہم کرتے ہیں نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آم چیز ہوتی ہے وہ جب ہم سپریے کرتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں رات کو جس طرح آپ کو سب لوگ کو معلوم ہیں کہ آج کر رات کو شبنم بہت زیادہ ڈیو ڈروپس بہت زیادہ ہوتے ہیں شبنم بہت زیادہ پات رہی ہے تو آم منکو زیب کیونکہ یہ سرائیت آپ نے حیرت پذیر نہیں ہے وہ جب ہم پودے کو اوپر کریں گے پودے کو اوپر جب اس کے ڈروپس پڑھیں گے سپریے پودے کو ڈروپس recycled ہو جائے گا فیلڈ میں ہو جائے گا تو رات کو شبنم کے ذریعے وہ دھل جائے گا وہ جو کیمیکل ہیں اس نے دھل جانا ہے شبنم کے ذریعے ڈیو ڈروپس سے وہ بالکل اوپر جب دیو ڈروپس اس کے پڑھیں گے نیچے گریں گے کیمکل ضائع ہو جائے گا تو مینکو اور یہ یہ ڈائی تین ایم ہے یہ جو منکو زیب ہے یہ اریسٹا لائیو سائنس نے یہ منکو زیب زنک شیلڈ کے اندر پیک ہے یہ کیمیکل زنک شیلڈ کے اندر پیک ہے زنک شیلڈ کے اندر پیک ہے زنک جو ہے وہ جب پودے کے اوپر پتے کے اوپر یہ کیمیکل پڑے گا تو یہ پورا یکسہ فلاو کرے گا پتے کے اوپر جب یہ یکسہ فلاو کرے گا دوسرا اس میں یہ ہے اس کا جو مایکرون سائز ہے تمام لوگ مایکرون سائز کو جانتے ہیں یعنی کہ اس کے جرزرے کا سائز ہے نا وہ عام منکو زیب سے بہت کم ہے یعنی کہ چھوٹے سائز کے زرے ہیں عام منکو زیب اوپر پڑے گا وہ اوپر کیمیکل پڑے گا اور دھول جائے گا یہ جو ڈائی تین ایم میں اس نے کیا کرنا ہے یہ جب وہ اوپر پڑے گا مایکرون سائز کم ہونے کی وجہ سے اور زنک شیلٹ میں پیک ہونے کی وجہ سے یہ پورے پتے کے اوپر پھیل جائے گا یکسہ فلاو اس کو ہو جائے گا چاہے بارش ہو جائے چاہے رات کو شبنم پڑ جائے دیو ڈروپس جتنے مرضی ہی آ جائیں یہ وہاں سے پتے سے یہ نہیں ہلے گا اور یہ افاظتی لیئر اتنی زبردست قسم کی بنائے گا کہ آپ کے سپورز اگر فیلڈ میں تھوزنڈ کی تدات میں سپورز موجود ہیں تو انہیں سب سپورز کو یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں اور پتے کے اندر یعنی پودے کے اوپر جذب نہیں ہونے دیتا یہ جو جرہ سیم ہوتے ہیں فنگس کے تو اس کا ایکشن یہی ہے کہ ایک تو اس کا مایکرون سائز کام میں اس کا باقیوں سے یہ مختلف ہے مایکرون سائز کام میں پودے پتے کے اوپر یکسہ فلاو کرے گا اور زینک شیلڈ کے اندر یہ کیمیکل پیک ہے تو زینک شیلڈ جب پتے کے اوپر پڑے گا تو یہ زینک بھی ایک فلاو کرتے ہیں پتے کے اوپر اور دوسرا آپ سب لوگ جانتے ہیں کسی بھی فصل کے اندر زینک کا ایک اپنا رول ہے تو زینک سے کیا ہوگا یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہتا ہوں اگر یہ ایک پتہ ہے نا یہ پتہ ہے یہ میں نے پتہ اتارا ہوا ہے آلو کا تو آلو کی اب آپ کو میں مثال دے رہتا ہوں کہ یہ پتہ ہے اس نے اپنی خوراک سورج کی روشنی سے بنانی ہے وہ کس لیے بنانی ہے یہ جو سبز مادہ ہوتے ہیں پتے کے اندر اسے ہم بولتے ہیں کلوروفل یہ کلوروفل پگمنٹ کی وجہ سے یہ پتہ سبز ہے یہ گرین کلر اس کا کلوروفل پگمنٹ کی وجہ سے ہے اور زینک جس پورے کے اندر زیادہ ہوگی نا اس میں یہ کلوروفل پگمنٹ یعنی کہ یہ جو سبز مادہ دینا یہ زیادہ ہو جائے گا اور یہ ڈائی تین ایم کا سپریہ کرنے کے بعد آپ کی پوری فصل لش گرین ہو جاتی ہے زینک کی مدد سے کیونکہ اس کے اندر زینک ایک مایکرو نیوٹرینٹس ہے زینک کی وجہ سے پوری فصل آپ کی لش گرین ہو جائے گی لش گرین سے اب کیا ہوگا میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں یہ جو سبز کلر ہوتا ہے یہ کلوروفل کی وجہ سے ہوتا ہے زینک نے جب کلوروفل پگمنٹ میں اضافہ کرنے تو اس کی خوراک یعنی کہ اس کی فوٹو سینٹھیزز کا عمل جس کو ہم کہتے ہیں پودے کا پتے کا خوراک بنانے کا عمل پتہ ایک فیکٹری ہے اس نے پودے کی خوراک بنانی ہے تو ایک خوراک بنانے کا عمل اس نے بہت زیادہ تیز کر دینا ہے تو ہمیں علو میں یہ کسی بھی فصل میں یہی چیز چاہیے کہ ہم نے اس کی خوراک بنانی ہے تو خوراک کا عمل یہاں سے زینک کی وجہ سے جو ڈائی تھین کے اندر موجود ہے زینک کی وجہ سے اس میں کلوروفل پگمنٹ بڑا اس کا فوٹو سینٹھیزز کا عمل تیز ہو گیا اور خوراک زبردست طریقے سے بنے گی جو ہمارے علو کے پودے کو جائیے اور یہی خوراک بعد میں آگے شفٹ ہوتی ہے نیچے ٹیوبر جو علو لگتے ہیں ان میں یعنی کہ اگر ہم ابتلائی سٹیج پہ یہ دائی تھین ایم کا سپریگ کر لیں گے پتے میں فلاو اس کا ہو جائے گا زینک کا دائی تھین ایم کا زہر کا اور پتے میں جذب ہو جائے گا زینک تو زینک سے کیا ہوگا پتے میں کلوروفل پگمنٹ بڑھ جائے گی بڑھنے سے یہ جو فوٹو سینٹھیززز کا عمل تیز ہو جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ دائی تھین ایم میں اریسٹا لائف سائنس نے میگانیز جو ایک مایکرو نیوٹرینٹس ہے جو پودے کو جو فیلڈ میں ہمیں چاہیے فصل کو چاہیے تو اس کے اندر ہم نے میگانیز بھی رکھ دیا ہے میگانیز اب کیا کرے گا میں آپ کو میگانیز کے چند جو ہے وہ فوائد بتا دیتا ہوں میگانیز کسی بھی پودے کے اندر ایک اچھا رول ادا کرتا ہے یہ بھی فوٹو سینٹھیززز کا عمل جو خوراک بنانے کا عمل ہے اسے تیز کرتا ہے دوسرا یہ کرتا ہے گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں اس کے اپنا کردار ہوتا ہے یہ پودے کی گروتھ اور اس کے جو پھلاو ہو رہے ہیں اس کی شاخیں وغیرہ باندھ رہی ہیں اس کے اندر میگانیز کا کردار ہے اور روٹ کی بات کی جائے تو روٹ کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہاں بھی ہمیں میگانیز چاہیے تو ہم نے ڈائی تین کے اندر میگانیز رکھ دیا ہے تو جو آپ کے پودے کو ایک خوراک چاہیے وہاں پہ اسے مل جائے گی میگانیز جو ہے وہاں پہ مل جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ میگانیز کا ایک یہ بھی کردار ہے جو جڑوں سے بیماریاں فیلتی ہیں جو روٹ کے ذریعے بیماریاں فیلتی ہیں میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں جو پیتھو جنز جو بیماریاں روٹ کے ذریعے فیلتی ہیں اس سے جو میگانیز جو مایکرو نیوٹرینٹ ہے وہ اس سے پروٹیکٹ کرتا ہے وہ ریزیسٹنس دیتا ہے پودے کو کہ وہ روٹ سے جو بیماریاں زمین کے اندر کوئی کسی بیماری کا سپورز موجود ہے تو روٹ سے جو اوپر پودے میں شفٹ ہوگا پھر پودے میں نقصان کرے گا پھر اگلی فصل میں شفٹ ہوگا یہ ساری چیزیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں تو میگانیز ہم ڈائیتینٹ کے اندر دے رہے ہیں تاکہ جو جڑوں کے اندر جو پیتھو جنز موجود ہیں جو زمین کے اندر موجود ہیں جو جڑوں کے ذریعے پودے میں جانی ہے تو یہ پروپر ایک میگانیز جو ہے یہ ایک پروپر ریزیسٹنس دیتا ہے پودے میں ایک پروپر ریزیسٹنس دیتا ہے اب میں کیا کیا باتیں کر چکا ہوں یعنی کہ پہلی بات ہے جو ڈائیتین ایم میں یہ باقی منکوزیب سے ڈیفرنس کیا ہے اس کا مختلف ان سے کیوں ہیں تو اس کی پہلی ریزن یہ ہے کہ اس کا مایکرون سائز اس کا جو ذرات کا سائز ہے اس سے بہت کم ہے اگر آم منکوزیب کا ذرات کا سائز 3.5 مایکرون ہے نا تو اس کا 1.5 1.8 مایکرون اس کا سائز ہے یہ ٹیکنیکل چیز ہیں جو یہ منکوزیب ان سے مختلف کیوں ہیں اور دوسرا یہ زنک شیل کے اندر پیک ہوتا ہے یہ کیمیکل اس سے کیا ہوتا ہے یہ کم ذرات کی وجہ سے اور زنک شیل میں پیک ہونے کی وجہ سے یہ پورے پتے کو اوپر یک سائز کا پھلاو ہوتا ہے اور بارش ہو جائے یا رات کو شبنم پیٹ جائے جسے ہم ڈیو ڈراپس بولتے ہیں اس سے جو ہے یہ دھلتا نہیں ہے یہ باقی منکوزیب سے یہ مختلف اسلی ہے دوسرا زنک ہے کہ مایکرو نیوٹرنس ہے جو ہمارے پورے کو چاہیے وہ کیا آپ میں آپ کو بتایا ہے کہ فوٹو سینس کا عمل جو ہے وہ تیز کر دے گا اور ڈائی تین کے اندر میگانیز بھی موجود ہے میگانیز آپ کو بتایا ہے کہ خوراک کے عمل کو بھی تیز کرے گا اور جڑوں کے ذریعے جو پیتھو جانس فیلتے ہوتے ہیں اس سے وہ ریزسٹنس پروائیڈ کرے گا کسی بھی پورے کو اس لیے میں آپ سب لوگوں کو بتاؤں گا کہ اپنا ابتدائی سٹیج میں ہم اریسٹا لائف سائنس والے جو ریکمنڈ کرتے ہیں ڈائی تین ایم کا سپرے تو پہلا حفاظتی سپرے جو ہم کروا رہے ہیں وہ ہم ایک کیجی کا ہمارا پیک ہے وہ دو اکڑ پہ کروا رہے ہیں اور دوسرا حفاظتی سپرے جو ڈائی تین ایم کا ہے وہ ہم ایک پیک جو ایک کیجی کا ہے وہ ایک اکڑ پہ کروا رہے ہیں اس لیے آپ سب لوگ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ آپ کی آلو کی جو فصل ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے یعنی کہ آپ نے اتنا زیادہ خرچہ کیا آپ لوگ دیکھیں نا جن لوگوں نے بیج بھی اپنا نہیں تھا انہوں نے پرچیز کیا ہے وہ کتنا مہنگا بیج آپ کو ملے یا بعد میں جو آپ نے فرٹلائزر اس کے اندر اپلائی کی ہیں ڈی اے پی کا ریٹ دیکھ لیں باقی خادوں کا ریٹ پوٹاش کا ریٹ دیکھ لیں نائٹرو کا ریٹ یا جتنی بھی خادیں ہیں یوریا وغیرہ سب مہنگی ہوئی ہیں کوئی ایسی خاد نہیں ہے جو سستی رہی ہو تو آپ نے اتنا زیادہ خرچہ کرنے ہیں تو بیماریوں کو بھی ہم نے کنٹرول کرنے ہیں فارمر کیا کرتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں لیکن وہ ایک فارمیلٹی پوری کرتے ہیں کہ ہم نے جی ایک سپریہ کر دیا یہ دوسرا ہو گیا یہ جی چھ سپریہ ہو گیا ساتھ ہو گیا تو ہمارا کام ختم ایسے ختم نہیں ہوتا آپ سب لوگ ٹیکنیکل بنو اگر آپ نے یہ ذمہ دارے سے پیسے کمانے ہیں تو آپ ٹیکنیکل بنو آپ لوگوں کو آپ اپنے فیلڈ کے اندر خود ٹرائل کرو کہ یہ میں یہ چیز کر رہا ہوں تو اس کا ہمیں فائدہ کیا ہے تو آپ سب لوگوں کو تو میں یہ کہوں گا کہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایک دفعہ اپنے فیلڈ کے اندر ڈائی تھین کو لازمی جو ہے اپلائی کر کے اس کا ریزارٹ چیک کریں اگر ایک دفعہ اس کا سپریہ آپ کر لیں گے یعنی کہ پہلا سپریہ آپ کو بتا رہا ہوں ایک کیجی دو اکڑ پہ دوسرا ہفاظتی سپریہ جو ہے وہ ایک کیجی ایک اکڑ پہ یہ آپ کر لیں گے تو دائی سٹیج پہ آپ کی جو فصل ہے جو آلو کی فصل ہے وہ بیماریوں سے مکمل طور پر محفوظ رہے گی اور ڈائی تھین ایم ایک ایسا سپریہ ہے کہ یہ افاظتی سپریہ بھی ہے یعنی کہ پروٹیکٹیو لیئر بنا دیتے ہیں سپورز کو آنا نہیں دیتا اور یہ تمام قسم کی جو فنگس ہوتی ہے ان سب کو کنٹرول کرتے ہیں یہ ارلی بلائٹ جو مین بیماریاں آلو کے اندر ہوتی ہیں اگیتہ جو ساو پچھتہ جو ساو سپورز ہوا کے اندر موجود ہوتے ہیں یعنی کہ یہ براؤڈ سپیکٹرم کیمیکل ہے تو یہ تمام سے حفاظت دیتا ہے اس لئے آپ سب لوگ ڈائی تھین ایم کو لازمی اپنائیں اور اگر آپ لوگوں کا کوئی مسئلہ مسائل فیلڈ کے اندر آ رہے ہوں تو ہماری اریسٹا لائف سائنس کی پورے پاکستان کے اندر ٹیم موجود ہے آپ اریسٹا لائف سائنس کے نماندے سے رابطہ کر سکتے ہیں تھنکیو ویری مچ اللہ حافظ